بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹیو ٹی وی اور میں ہوں محمد فائیب سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں شہید کانسٹیبل محمد ارشد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا احد تمام کیا گیا کانسٹیبل محمد ارشد نے منشیات فروشوں کے خلاف اپریشن میں جامع شہادت نوش کیا نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کا پولیس ملازمین کو گھروں کا تحفہ پنجاب پولیس کے لیے مجموعی طاعت پر تین سو تیرہ گھر بنائے جائیں گے سیف سیٹی کی بروقت کا روائی دو رکنی موبائل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا گیا پنجاب برسے گزشہ چوبیس کھنٹوں میں بکار ون فائف سینٹر میں ستاون ہزار دس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں تین ہزار چیسو انسٹھ کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ کیالیس ہزار چار سو ساٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں مزیشہ چوبیس کھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار ساتھ سو تیرہن الیکٹرونک چالان جاری کیا گیا ورچور پیٹروننگ افسران نے کیمرو کی مدد سے آٹھ سو تیس مشکوک سرگرمیوں کی آبزیویشنز دی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں شہید کانسٹیبل محمد ارشد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا کانسٹیبل محمد ارشد نے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن میں جامع شہادت نوش کیا تفصیلات اس ریپورٹ پر پنجاب سیف سیٹیز افسران نے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن میں جامع شہادت نوش کرنے والے کانسٹیبل محمد ارشد کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی ڈیوٹی کے دران جامع شہادت نوش کرنے والے افسران اور اہلکار قوم کے ہیرو ہیں پولیس اور تمام سیکیورٹی فورسز جرائم پیشہ اناثر کی سرکوبی کے لیے یک جان اور تمام شہدہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں نگرام وزیرالہ پنجاب محسن رکوی کا پولیس ملازمین کو گھروں کا تحفہ پنجاب پولیس کے لیے مجموعی طور پر تین سو تیرہ گھر بنائے جائیں گے نگرام وزیرالہ پنجاب محسن رکوی نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں روڑ پر پولیس کے جی او آر کا سنگے بنیاد رکھ دیا آئی جی پنجاب ڈاکرہ عثمان انون نے وزیرالہ پنجاب کو پروجیکٹ کے بارے بریفنگ دی پولیس کے لیے جی او آر بننے سے پولیس افسران اور اہلکاروں کے رہائش کے مسائل حل ہوں گے پنجاب بھر کے وہ پولیس ٹیشنز جن کی اپنی بیلڈنگز نہیں تھی ان کے لیے ارازی بھی آلارٹ کر دی گئی ہے سیف سیٹی کی بروقت کاروائی دو رکنی موبائل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا گیا موبائل سنیچر گینگ گن پوائنٹ پر شہری سے موبائل فان چھین کر فرار ہوئے تھے سیف سیٹی کی نشاندہ ہی پر جن روڈ پولیس نے فوری کاروائی کی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے پسطول اور چھینے گئے موبائل فان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ملزمان موبائل سنیچر کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی شہری اپنے ادگت کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی تلعہ وان فائپ پر دے محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا جانئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 178 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس 246 پنجاب یونیورسٹی میں 224 اور سیف سیٹیس اتھارٹی میں 210 ریکارڈ کیا گیا بھیلہ شوہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روزمارہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائی پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور آرپیو ساہیوال محبوب رشید اور ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد کا شہدہ پولیس کو خراج تحسین پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا دورانے تقریب آرپیو ساہیوال اور ڈی پیو ساہیوال نے شہدہ کی فیملیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ شہدہ کے بچوں اور لاہکین کے مسائل کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اس موقع پر شہدہ پولیس کی فیملیز اور زلہ بھر کے تمام ایس ڈی پیوز اور ایس ایڈ چوز نے شرکت کے لیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیرز اور خبروں کیلئے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے اوفیشل پیچز